نمشکار دوستوں سٹوریز آف گورڈ میں آپ کا سواگت ہے یوں تو پنجاب کی پرچیت لوگ گتھاؤں میں اپنے مہاراجہ رنجیسی سے سمندت دھیر ساری کہانیاں سنی ہوگی ان میں سے جالتر کہانیوں میں آپ نے ان کی ادھار اور سبھی دھرموں کے پرتی سمانبالی چھبی دیکھی ہوگی کیتو کہ آپ جانتے ہیں کہ محض دس کی عمر میں میں اپنے پیتا کے ساتھ ایک لڑائی میں شامل ہوئے تھے اور انتی موقع پر جب ان کے پیتا گھمبیر روپ میں بیمار پڑ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر پیتا کے ساتھیوں کا ساتھ دیا اور دشمن کو مار گریا ہے وہی جب ستارہ کے ہوئے تو انہوں نے بھارت پر حملہ کرنے والے آکرمن کارییں جیمن شاہ دورانی کو دھول چٹائے اسی کڑی میں آگے میں پنجاب کو ایک سسکت سوبے کے روپ میں ایک جھوٹ کرنے میں سفل رہے تو اپنے جیتے جی انگریجیوں کو اپنے سمراجی کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیا یہی وجہ رہی کہ وہ انہیں شیر پنجاب کے نام سے پرسید ہوئے تو آئیے جانتے ہیں مہارانہ رنجید سی کے بارے میں رنجید سی کا جنم ستارہ سو اسی میں گجرہ والے میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام مہاسی اور ماتا کا نام رازگور تھا کیونکہ ان کے پتا سکرچکیئے مسل کے مخیہ تھے جو کی اس میں کا جانا مانا سگڑن تھا اسی کارن ان کی ننی آنکھوں نے ہمیشہ بیرتا کی تصویریں دیکھی اور ان کے کانوں نے ساز کے قصے سنی رنجید سی کو یود کا پہلا سواد تب آیا جب بہت شاید دس سال کے تھے اصل میں اس دور میں صاحب سی بھانگی نام کے ایک شاشک ہوا کرتا جس کا باستہ گجرہ سے تھا اس نے رنجید سی کے پتا کو کمجور جان کر اس پر حاملہ کر دیا بعد میں جب سے کڑی ٹکر ملی تو اس نے خود کو ایک سودن کے قلعے میں قید کر لیا ساتھی وہاں سے مہا سی کی سینہ پر وار کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس کے ارادے نیک نہیں تھے اس لئے مہا سی نے تیہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے قلعے سے نکال کر رہے گی اور سبق سکھائیں تاکہ کوئی اور اس کی طرح دوساس نہ کر سکے اس کے لئے انہوں نے پورے قلعے کی گھرہ بندی کر لی مہینوں تکبہ اپنی سینکو کے ساتھ پڑے رہے ہیں لیکن صاحب سی بھانگی کو پراست نہیں کر سکے دوسری طرف ان کا سواستے بھی تیجی سے بھگنے لگا اس کی خبر جب بھانگی کے دوسرے ساتھیوں کو ملی تو بھی اسے بچانے کے لئے وہاں پہنچ گئی انہیں لگا تھا کہ بھانگی مہا سی بیمار ہے اس لئے انہیں ہرانا بہت آسان ہوگا ایک ہاتھ تک تو بھانگی سہی بھی تھے کنٹو انہیں نہیں پتا تھا کہ مہا سی کے ساتھ ان کا دس سال کا بیٹا بھی اس یود کا حصہ تھا جو کی پتا کی جگہ خود مورچہ سنبھال چکا تھا جیسے ہی بے کلے کے پاس پہنچے رنجی سی نے اپنے نیتت میں اپنی سینہ کو ان پر حاملہ کرنے کا دیش دی آنت میں پرنام یہ رہا کہ اس لڑائی میں ان کے چلتے ہی مہا سی کی جیت ہوئے حالکہ مہا سی اس کے بعد جارے دن تک جیویت نہیں رہ سکے اور اگلے دو برش بعد 1792 میں مریتیو کو پیارے ہو پتا کی مریتیو کے بعد ان کے ستہ کے راجپارٹ کا سارا بوجھ رنجی سی کے کندوں پر آ گیا حالانکہ بے عمرے میں بہت چوٹے تھے اس لئے ان کی ماں نے ان کی مدد کی اور انہیں اس کے لئے تیار کی بعد میں 12 اپریل 1301 کو بے ادکارک روپ میں مہا راجہ کی اپادی سے نوازے کی مہا راج بنتے ہی انہوں نے لہور کو اپنی رازدھانی بنائے اور اپنے سمراجے کا وستار شروع گیا ان کے دور میں بھارت میں افغانوں نے اپنا آنتک مچا رکھا تھے 23 سے لوٹ پارٹ کرنے میں لگے تھے رنجی سی نے ان کا علاج کرتے ہوئے ان کے خلاف مورچہ ہوئے انہوں نے ان کے خلاف کئی لڑائییں لڑے اس کے پرنام سمروپ میں نے پسچے بنجاب کی اور خدیرنے میں سفل رہے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے پشابر سمیت پسطون کشیتر پر اپنا کبجہ جمع جو کہ ان کی بڑی سفلتہ ثابت ہوئی یہ ایک ایسا کشیتر تھا جہاں پر ان سے پہلے کسی گیر مسلم نے راز نہیں کیا وہ یہی نہیں رکھے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے پشابر جمعو کشمیر اور انہند پور تک اپنی بجے پتا کا لہرہ خود کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے ایک بشے سینہ کے گھٹر میں اپنی اہم بھوبکا دیکھی جس سکھ خالصہ کے نام سے جانا گیا کہا جاتا ہے اپنے شاشن کال میں انہوں نے پنجاب کو ایک سمرید اور مضبوط راجے بنا دیا تھا اتنا مضبوط کہ ان کے جیتجی انگریج تک وہاں قدم رکھنے سے ڈر دیتے آخری خانون نے مد پنجاب کے کشیتر سطل سے جیلم تک پر کبجہ کر لیا اپنے کشیتر کا بستار کیا اور سکھ سمراجے کی ستھاپنا کیا ان کی بھادری اور ساس کے کان انہیں شیر پنجاب کہا کوئی کتنا بھی مہان ہو لیکن مردیو سے نہیں بھاگ سکتا ہے اس لئے مہاراجہ رنجیس سکھوئی مردیو کو گلے لگانا پڑا 27 جون 1449 کو لہور میں انہوں نے ہمیشہ کے لئے اپنی آنکھیں موند لی بھلے ان کی مردیو کو سینکڑ سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی انہیں ایک سکشم اور سہاسی شاشک کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں ان کی ادارتا اور دوسرے دھرموں کے پرتی سمان کے لئے بھی جانا جاتا ہے کہتے ہیں ہمیں سبھی دھرموں کو ایک سمان مانتے تھے سبھی کے ہٹوں کی رکشہ کے لئے بھے ہمیشہ پریاس رہتے ہیں یہاں تک انہوں نے الگ الگ دھرموں کی محلوں سے شادیاں تک کی ان کی پتنیوں میں مہتاب کور رانی راج کور رانی رتن کور رانی چند کور اور رانی راز بنسو دیوی کا نام آتا ہے جاہر ہے ان کے اندر ایک سکشم پرساشک کے تمام گن ہمیشہ سے مزود رہے آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستو ہمیں کمنٹ پر بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ہوئی نوٹیفکیشن بیل کو بھی اون کر لیں تاکہ ہماری آنے بالی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں دھنیاواد